اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے جو آپ کا پیارا ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے اس کو حاضر کرنے کا بہت سی میں نے ایسی بہنیں دیکھی ہیں ان کے جو ہسپرنٹ ہیں وہ چلے جاتے ہیں چھوڑ کر ناراض ہو کر روٹھ کر یا کوئی ایسی آپس میں رنجیش ہو جاتی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بھی عمل کر سکتے ہیں فرض کریں کسی نے شادی یا کوئی رشتے کا مسئلہ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی عمل کر سکتے ہیں کیونکہ حاضری کا عمل ہے یعنی مطلوب کے حاضر کرنے کا اور اگر فرض کریں کہ کوئی پیارا کوئی اتنا ناراض ہو گیا ہے روٹھ گیا ہے اور وہ دور ہے تو اس کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں عمل کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی فوہی لیں ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی لیں اس کے اندر سرخ رنگ کے دھاگے کو ڈال دیں سرخ رنگ کا دھاگہ ون فیٹ لیں چاہے وہ جیسے کپڑے سٹیچ کرتے ہیں وہ دھاگہ اگر آپ نے لینا بے شک وہ لے لیں کوئی موٹا اگر دھاگہ آپ نے لینا وہ لے لیں پر سرخ رنگ کا ہو اب سرخ رنگ کے دھاگے کو پانی کے اندر آپ نے اس کو ایک گلاس پانی لیں اس کے اندر اس کو چھوڑ دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سرخ رنگ کا دھاگہ اس کے اندر چھوڑیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو طریقے سے میں آپ کو لفظ بتانے لگی ہوں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اب بن فلان اب بن فلان کا مطلب کیا ہے جہاں مطلب کی کس کو حاضر کرنا چاہتے ہو اس کا نام اس کے بعد اس کی والدہ کا نام اگر والدہ کا نام نہیں پتا تو یا آپ اس کی والدہ والد کا نام لکھیں یا والدہ کا نام بولیں سوری یا پھر آپ اما ہوا بول سکتے ہیں یا قادیرو فلان بن فلان کو حاضر کر ٹھیک ہے یا قادیرو فلان بن فلان حاضر کر یہ تین مرتبہ آپ نے کہنا ہے پانی میں کہنا ہے پانی میں گلاس میں کہہ کر دم کرنا ہے ایک دفعہ کہیں دم کریں دوسری دفعہ کہیں دم کریں تیسری دفعہ کہیں دم کریں جب آپ یہ دم کر لیں آپ بے شک گلاس اگر گلاس لینا گلاس لیں بوٹل لینی ہے بوٹل لیں اس کا دھکن اگر کیپ کر سکتے ہیں تو کیپ کر دیں آپ تین دفعہ بولا آپ نے بند کر دیا اسی طرح دوسری دفعہ ہم کیا کریں گے گوھر سے سن لیں یا ودودو فلان بن فلان کو حاضر کر یا ودودو فلان بن فلان کو حاضر کر تین مرتبہ آپ نے یہ لفظ پکار میں ہے پکار کر پھر بوتل کا ڈھکن کھولیں یا گلاس کا اگر آپ نے کوئی چیز اوپر دی ہے تو اس کو ہٹا کر پھر اس کے اندر تین دفعہ دم کریں سورخ رنگ کی دوری اسی کے اندر چھوڑ دیں آپ اپنے وہ پانی ساری رات اپنے پاس مطلب کہ کہیں اپنے جہاں پر آپ سوتے وہیں پر ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے پانی گرے نہ بے عدبی نہ ہو اوپر کسی جگہ رکھ لیں صبح اٹھ کر اس کو کسی دیوار اگر کسی کے پاس پودہ نہیں ہے گملہ نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے تو پر بہا دیں دیوار کے پر بہا دیں تاکہ پانی کی بے عدبی نہ ہو اور انشاءاللہ پانی خوشک ہوتے ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن پانی زمین پر نہ گرے بے عدبی نہ کیجئے گا اس کی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن چاند کی دنوں میں کریں عداوت کی دنوں میں نہیں کریں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا